دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ اپنے کے بیٹرل لیپٹوپ یا سمارٹ فون کے ذریعے انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور مختلف ویب سائٹس پر کچھ فلاش کرتے ہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ پر کچھ جھوڑنے کے لیے تانک جھانک کرتے ہیں تو ایک خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے یہ خفیہ آنکھ دراصل کیا ہے اور کہاں ہے کیا آپ کے آس پاس ہے یا آپ کے کمرے میں کہیں چھپی ہوئی ہے یا کسی خفیہ آلے کی صورت میں آپ کے کمپیٹر کے اندر نصب ہے جو کہ بڑی رازداری کے ساتھ آپ کے ماؤس کی ہر کلک کا ریکارڈ محفوظ کر رہی ہے اس کا فائدہ کون کھاتا ہے یہ ہماری جسوسی کیسے کرتی ہے ہماری یہ معلومات کہاں سٹور ہوتی ہے اور کہاں کہاں تک پہنچتی ہے دیجٹل فوٹ پرنٹ کیا ہوتا ہے اور کوکیز کسے کہتے ہیں ہمارے انٹرنیٹ ڈیٹا سے کوئی آخر کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بظاہر بے ضرر سی ایک ایک ایکٹیویٹی ہمارے لیے کتنی ختمناک ہے آج یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیں گے انٹرنیٹ براوزنگ کے دوران آپ کی تمام سرگرمیاں ریکارڈ ہوتی ہیں چاہے وہ یوٹیوب پر دیکھی جانے والی کوئی ویڈیو ہو یا گوگل پر کی جانے والی کوئی سرچ کسی اہم انٹرویو یا میٹنگ کی تیاری ہو یا پھر کنہائی کے لمحات کو رنگین بنانے کے لیے کیے جانے والے جتن یہ سب ریکارڈ کیا جاتا ہے آپ کے سرچ جن میں موجود خفیہ آنکھ یا پروگرام کی مدد سے صرف یہ نہیں رکھا جا سکتا کہ آپ کن کن ویب سائٹ پر گئے ہیں اور کہاں کہاں کلک کیا ہے بلکہ تمام ویب ایڈریس بھی نوٹ کیے جاتے ہیں یہ معلومات صرف آپ کی ہارڈس تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ ریکارڈ آپ سے ہزاروں میل دور معلومات جمع کرنے والے ڈیٹا سیٹرز کو منتقل کر دیا جاتا ہے جب کوئی بھی شخص اپنے کمپیٹر کے ذریعے پہلی بار کسی ویب سائٹ پر جاتا ہے تو اسی لمحے یہ سرچ جن آپ کے کمپیٹر کی میموری میں ایک مخصوص نمبر منتقل کر دیتا ہے جو کہ آپ کا آئیڈنٹیفیکیشن نمبر کہلاتا ہے یا پھر اسے کوکیز بھی کہا چاہتا ہے اور پھر انٹرنیٹ پر آپ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں کوکیز میں یہ ڈیٹا محفوظ ہوتا رہتا ہے آپ اپنی تمام سرگرمیوں کا ریکارڈ کمپیٹر کوکیز میں دیکھ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں مگر کیا اتنا کافی ہے؟ بلکل بھی نہیں آپ سے کوسو دور انٹرنیٹ ڈیٹا سینٹر بھی اس ریکارڈ کی ایک کپی محفوظ کر رہے ہیں ڈیٹا محفوظ کرنے کے بعد اس سے انٹرنیٹ یوزرز کی آدات، گلچسپیوں، کام اور کاروبار کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے یہ خاکہ آپ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتا ہے مثلا آپ کی جنس کیا ہے؟ عمر تقریباً کتنی ہے؟ رجحان اور میلان دنیا کے کس خطے کی جانب زیادہ ہے؟ کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ تفریق کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیگر شوق اور بلچسپیاں وغیرہ کیا ہیں؟ آپ کی شخصیت کا یہ خاکہ اور معلومات مختلف سروے پروگراموں، آئندہ کے لیے آپ کو اشتہار دکھانے اور دیگر کاروباری اداروں کی مارکٹنگ منپین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بات یہاں بھی رک جائے تو شاید بہتر ہو مگر یہ ڈیٹا حکومتی اداروں کے جانب سے آپ کی جاسوسی اور آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تاہم یہ خاکہ حتمی نہیں ہوتا آپ کی دلجسمیوں اور پسند میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں ممکن ہے کہ آپ سوچیں کہ بھلا آپ ان کے کس کام کے تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ گوگل ہو یا پھر کوئی اور سرچ انجن ان کی سائٹ پر کلک کرنے والا ہر شخص سونے کا انڈا دینے والی مرگی ہے اور ان کمپنیوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ انٹرنیٹ کے سارفین ہیں دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل ہے تقریباً 63 فیصد افراد انٹرنیٹ پر گوگل کی مدد حاصل کرتے ہیں اس دور میں یاہو 17 فیصد کے ساتھ دوسرے جبکہ مایکروسوفٹ بینگ تقریباً 11 فیصد سارفین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے انٹرنیٹ اس وقت اربو ڈالر کا کاروبار ہے ہر چھوٹا بڑا تجارتی ادارہ اپنی مسنوعات کی فروخت میں اضافے کے لیے انٹرنیٹ کی مدد لے رہا ہے سرچ انجن شخصی خاکے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ان چیزوں کے اشتہار دکھاتا ہے جن میں آپ دلچسپی لیتے ہیں بات صرف آپ کو انٹرنیٹ سائٹ پر اشتہار دکھانے تک محدود نہیں ہے بلکہ اکثر ملکوں میں جب کوئی شخص جیسے ہی کسی خاص سائٹ پر کلک کرتا ہے تو اس کا ای میل ایڈویس اسی لمحے متعلقہ کمپنیوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور پھر کچھ ہی ریر بعد کمپنیوں کے جانب سے اس کے ای میل پر براہ راست اشتہار آنا شروع ہو جاتے ہیں آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ فرخت ہونے والی چیز انسان ہے اس کا ہر شوق ہر خواہش ہر دلچسپی حتیٰ کہ اس کے جنس، عمر، کسی خاص علاقے یا گروپ سے تعلق غرض اس کی شخصیت کا ہر پہلو دن میں کئی کئی بار فرخت کیا جاتا ہے وہ چاہے کچھ لے یا نہ لے مگر سرچنجن اس کی قیمت لے رہا ہے تو ناظرین انٹرنیٹ پر ہونے والی یا آپ کی جاسوسی کا تمام حوال ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اگر آپ کو انٹرنیٹ پر ایسی ہی جاسوسی کا احساس ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے آپ سے ملہ کارک ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قبط کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ